اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ایدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤز دوستو 11 مارچ 2011 کو جپان میں آنے والے سوندری طفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے اس کی میشت تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور لاکھوں لوگوں کی اس قدرتی آفت میں جان بھی چلے گئی ایک مروف ٹی وی ریپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے اٹھا کر ایک نئی کرنسی سامنے لنا چاہتا تھا جس مقصد کے لئے جپان کے صدر نے چین کے اہم ترین دورے بھی کیے لہٰذا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے جس کی دولت امریکی کی میشت تباہ ہو کر رہ جاتی یعنی امریکی میشت کو تباہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے اٹھا دیا جائے اور اس کام میں جپان بڑھ چھڑ کر کافشہ میں مصروف تھا لہذا امریکہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جپان کو خوفیہ بے گم جاری کروایا کہ اپنی میشت کو ہماری پالسیوں کے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے اب دوستو ظاہر ہے جپان کو بھی یہ ایک دمکی ہی محسوس ہوئی اور انہوں نے بھی سوچا کہ کس طرح بھلا سمندری طوفانوں اور زلزلوں کو تیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب تو قدرتی نظام ہے جسے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا مکر یارہ مارچ دوزار یارہ کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی بری بری سنامی کی لہریں جپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی ان کی زمین زلزلوں اور آفٹر شوک سے لرز اٹھی تھی اور جپان کی میشت کو نیستو نبوت کر کے رکھ دیا گیا اب دوستو یہاں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کیا واقعی قدرتی موسموں سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے اور اگر ہاں تو ایسا کیسے ممکن ہے اور اس کے پیچھے چھپے خوفیہ مقاسی داخر کیا ہیں یہ سب باتیں جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں تو ویڈیو کی طرف بننے سے پہلے سبکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل ایکن کو دوانا کبھی نہ بولیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ٹائل پر مل سکیں دوستو امریکی ریاستہ تلاسکہ سے دوستو مل کے فاصلے پر واقعہ کا گونا نامی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو بروڈکاسنگ سسٹم بنائے گیا ہے جو کوئی دنیا کا سب سے پورسترار ریڈیو بروڈکاسنگ سسٹم ہے جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکن 1993 میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس پروڈک کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہائی فرکنسی ایکٹیب اروورل ریسرچ پروگرام یہ پروڈکٹ یو ایر فورس یو ایس نیوی دی انویسٹیو فلاسکا اور دیفینس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی ڈارپا نے فنڈ کیا ہے جہاں یہ پروڈکٹ موجود ہے وہ جگہ پہلے یو ایس ایر فورس کی تھی اور اب یہاں ایک سو اسی بڑے بڑے انٹینہ سمجود ہیں جو کہ بتر فوٹ اونچے ہیں اور یہ نے اپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے انٹینہ کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فضاء میں ٹرن کے حساب سے انرجی ای ای ایف ایل ویبز کی صورت میں بیچتے ہیں دوستو ہارپ کے ذریعے 36 ملین وارٹ ہائی فریکنسی ویبز کو خلا میں بیجا جاتا ہے یہ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ جتنی بتر ہزار ریڈیو سٹیشن کی ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے اگر وہ مل کر ایک ساتھ کام کریں یعنی کہ 37 لاکھ وارٹ انرجی فضاء میں ایک ساتھ ہارپ پروجیکٹ کی مدد سے بیجی جاتی ہے جس کا ٹارگٹ فضاء میں موجود خاص جگہ یعنی آیانو سفیر ہے امریکی ملیٹری کے مطابق ہارپ کو ایانو سفیر کے بہیوئر اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس چیز کو سٹڈی کرنے کے لئے بنائے گیا ہے مگر در حقیقت ہارپ فضاء میں اتنی زیادہ نرجی بیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے جو کہ موسم تبدیلی کا باعث بن رہا ہے دوستوز در حقیقت اس پروجیکٹ کو قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائے گیا ہے تاکہ انسان خدا تلہ کے بنائے ہوئے قدرتی نظام پر کنٹرول حاصل کر کے اور اسے اپنے مقاسد کے لئے پتورے ہتیار استعمال کرسکے اور جہاں چاہے بارشے برچائے اور جہاں چاہے توفان اور زرزلوں کی بارش کر دے حتیٰ کے پتھروں کی بھی بارش کر دے جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی طرح برہا دے اور جہاں چاہے درجہ حرارت منجمین حد تک جما دے دوستوز اس کو بنانے کے بیچے آخر کیا عزائم چوپے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر گور کرنا ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ درجال کی حکم پر بارش نازل ہوں گی وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ ہو جائے گی وہ کہہ ڈالنے پر قادر ہوگا زمین اس کی حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی دوستو اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر گور کریں تو درجالی نظام کی خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ ہوگانے اور کہہ دینے پر قادر ہوگا مطلب اس کے حکم پر بارشیں پسیں گی اور خوشک سالی ہوگی قرض یہ کہ وہ خدای موسمہ پر قدرت رکھے گا اور اسی کی بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دکھے لے گا تو دوستو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہارڈ نامی یہ پوجیک اسی سلسلے کی قریہ ہے جسے عالمی خفیہ کوفتوں کی جانب سے یہ درجالی نظام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے تکلی کیا گیا ہے اور یہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری یہ ہاپ کیسے کام کرتا ہے دوستو زمین سے اسی ہزار کلومیٹر کی بلندی پر موجود قدرتی تیر آیان و سفیر موجود ہے کیونکہ ہماری زمین کے گلد قطبین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی بدولت موسم جنم لیتے ہیں اگر اس تیر میں کچھ تغیرات پیدا ہو یا کچھ گرد پر ہی کر دی جائے تو زمین پر موسمی صدد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو زمین کی چھے ہوائیت ہیں سمندر، ہوا، خلاف ان سب چیزوں کو آیان و سفیر کنٹرول کرتی ہے اگر اس تیر کے پروڈکشن موجود نہ ہو تو ہماری زمین کچھ سیکنڈ میں جل کر خاص طرح ہو جائے لہذا اس تیر کا علم ہونے پر امریکی سائنس دانوں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ جیسا منصوبہ تشکیل دیا جس کے ذریعے 5.3 ملین ہارٹس فریکنسی لہروں کو آیان و سفیر کی بلائی تیر تک پیچھا جاتا ہے پھر اس سے ٹکرانے پارے ان لہروں نے آیان و سفیر تیر میں چھر شاہ کرنا شروع کر دی جس کی بدولت امریکی سائنس دان اس قدرتی فضاء کی تیر کو ایک ہاتھ تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کی وجہ سے شدید موسمی تغیرات کو دیکھا گیا یعنی کسی علاقوں میں سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا کئی سردیوں سے موجود جمع ہوئے کلیشیٹ پیگلنا شروع ہو گئے اس کی بدولت سمندروں کی سطح بلاند ہونا شروع ہو گئی ریاضہ سلاب اور سنامی جنم لے رہے ہیں جبکہ زمین کی تیبیر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے دوستو جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف اتجاج کیا اس کے نتیجے میں مجبوراً 2013 میں ہارپ نامی اس پروجیکٹ کو بلانی طور پر بند کر دیا گیا مگر در حقیقت اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امریکی حکومت اپنے غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا اہم پروجیکٹ اور اتنا اہم اتیار کیسے بند کر سکتی ہے جبکہ در حقیقت اس سے خفیہ طریقے سے دنیا کی نظروں سے اوجل کر کے بھی بھی اس پر زور و شور سے کام جاری ہے کیونکہ یہی وہ ٹکنولوجی ہے جو کے دجالی سلطنت کا ایک بہت اہم تیار ہوگا جس کی بدولت موسموں پر قبضہ ممکن ہوگا دوستو رب کریم نے ہم انسانوں کی بازد کے لیے زمین کے گرد ایک اور تاہ جسے ویلن ریڈیشن بیلٹ کہتے ہیں یہ بھی بنائی ہے جس کا مقصد زمین پر گھننے والے گران ٹول خطرناک لہروں کو جذب کرنا ہے اور زیر زمین پلیٹوں کو طور پور سے بچانا ہے اگر اس قدرتی تیہ میں کچھ گربر ہو جائے تو شدید زلزلیں جنم لے سکتے ہیں اور اس تیہ کا کنٹرول بھی قدرتی طور پر آئینوں سفیر سے ہوتا ہے جو کہ آئینوں سفیر اپنی مکنہ تیسی طاقت سے بیلن ریڈیشن بیلٹ کو جکرے رکھتی ہے جسے آسمانی بجلی اور دوسری خطرناک شوائیں زمین پر نہیں پہنچ پاتی زیر زمین لاوہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں جبکہ ہار پروجیکٹ کے ذریعے جب ہائی فرکرنسی لہریں فضاء میں بیجی جاتی ہیں تو اسے شدید گرم کر دیتی ہیں لیزا ویلن ریڈیشن بیلٹ کی گریف تیانو سفیر کی طے پر کام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد متعلقہ طے میں سگنل بیج کر اس میں تیگیو رات پیدے کیا جا سکتا ہے جو کہ وہ موسمی بدلاؤ اور زلزلوں کا باعث بنتا ہے جبکہ سمندری لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ چاند کی کششی لہروں کا استعمال کرتا ہے کیونکہ سمندر کا مدو جرز کا نظام چاند کی کششی لہروں کی بدولت ممکن ہوتا ہے یہ لہریں پانی میں داخل ہو کر بڑی لہریں اور پرسنامی بن سکتی ہیں خصوصت سات اور اکیس طریق کو چاند کی کشش بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی بدولت بڑی بڑی لہریں وکو پھزیر ہوتی ہیں لہٰذا اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے چاند کی کششی لہروں میں مزید الیکٹرونکس داخل کر کے انہیں مزید شدید کیا جا سکتا ہے جسے سمندر کی لہریں پانسو فورت تک بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف مہوری جا سکتی ہیں اور اسی طرح سورج کی طرف سے آنے والی روشنین میں بھی شدید گرمی اور الٹرا والا ٹریز موجود ہوتی ہیں جنہیں قدرتی طے میں میزو سفیر صاف کر کے ایک ہزار ڈگری سینٹی گریڈ درجہ رات کو کم کر کے مہت تیس یا کسی جگہ پر صفر ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کر دیتی ہیں جو کہ ہم دنیا کے مختلف مالک میں محسوس کرتے ہیں دوستو اس طے کا کنٹرول بھی ایانو سفیر کے پاس ہے لہٰذا ہارٹ کے ذریعے ایانو سفیر کو کس کھا کر میزو سفیر میں تقریبات لائے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے شدید ترین گرمی اور جلسات ایوالی خوشکسالی لائے جا سکتی ہے دوستو ان سب باتوں سے یقین ہے آپ کو ایانو سفیر نامی قدرتی طے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خدا تلکی بنائی ہوئی قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ اسی کی بدولت خلال میں موجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آسکتے اور یہ انہیں قریب آنے پر چلا دیتی ہیں اس کے علاوہ یہ تیہ ہماری آواز کے لیول کو بھی برہتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو آپ کی آواز اتنی کم ہو جائے کہ خود آپ بھی اپنی آواز کو سننا بہیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ بھی اسی تیہ میں کام کرتے ہیں دوستو اب آپ خود اندازہ لگائے کہ جس نظام کی تیاری کی جا رہی ہے کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگو جب تم تجال کی آواز کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہندی کا ظہور نہ ہو ہم اس دجالی فتنہ سے دور رہنا ہوگا کیونکہ اگر ہم خود پر یقین کر کے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے ہم تجسس کے طور پر اس دجالی فتنہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ دجالی فتنہ پہلی نظر میں ہمیں گمراہ کر کے رہ دے گا دوستو اس وقت دنیا میں اسی چندے پر علومی ناتی نامی تنظیم موجود ہے جو کہ شیطان کی پیروکار ہے اور اس کا مقصد وہ دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے یعنی One World Order اور اس مقصد کے لیے وہ ہر قسم کا حد کرنا اسمال کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک آنکھ کے مدد سے سب دیکھ رہے ہیں دوستو یہ آنکھ دراصل دجال ہی کی آنکھ ہے ان شیطانی پیروکاروں سے لڑنے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگننے لگے گا اس کے علاوہ جب دجالی فوج شکست کھا کر بھاگے گی تو ہر درخ اس کے پیچھے چھپے دجالی فوجوں کو ظاہر کرے گا دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی فوج کی لاکھ ٹکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر قائم رہنے والے سپائیوں کی بھی مطلب سرمائے گا یقینا دوستو یہ انسان کا مشکل ترین امتحان ہوگا اور یہ دجالی فتنہ منافقین مشرقین اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پلانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اگاہی بلانے میں اپنا کردار ادا کریں اور ان شیطانی ہتھ گھنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگے اللہ کریم کی ذات پر مکمل بلوصہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی غیبی مدد فرمائے گا اور اس بات ترین دجالی فتنہ سے بھی پناہ مانگے خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو دوستو مجھے میتھ ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اب میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک حیرت انگیز ٹوپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ